بڑی قبر مل رہی ہے احمد آباد کے اسپطال میں بھی شرناک کی خبر شاہی باک کے راجستھان اسپطال میں آگ لگی ہے سو بریز دوسرے اسپطال میں شفٹ کیے گئے ہیں فائر بگیڈ، فائر فائٹرز موقع پر راک پر کابو پانے کی کوشش لگاتار چل رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے یہ اسپطال کی تصویریں ہیں یہ فائر فائٹرز آپ کو باؤنڈری وال کے اس سائٹ دکھائی دے رہے ہیں دوسرے طرف کے تصویروں سے اندازہ لگائی ہے دھواں یہ دھواں راجستھان ہسپٹل کا یہ بوڈ اور یہاں آگ لگنے کی وجہ سے سو بریزوں کو شفٹ کرنا پڑا اسپطال میں افرات افری کا ماحول کیونکہ آگ کا تانڈب دیکھئے لپٹوں کو دیکھئے دھواں کے غبار کو دیکھئے اندھیرے میں جس طریقے سے دھواں اور آگ کی لپٹیں دکھائی دے رہی ہیں یہ راجستھان ہسپٹل کی احمد آباد سے تصویریں ہیں فائر فائٹرز آپ کو بجھانے کی کوشش میں احمد آباد کے راجستھان اسپٹال سے یہ تصویریں جہاں پر آپ دھواں اور لپٹوں کو دیکھ رہے ہیں اسپٹال میں آگ کا یہ معاملہ ہے آگ کو بجھانے کی کوشش فائر فائٹرز موقع پر فائر بگیٹ کی گاریاں موقع پر اور آگ کو بجھانے کی کوشش درمیان سو مریضوں کو شفٹ بھی کیا گیا ہے دوسرے ہسپٹل میں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں احمد آباد کے اسپٹال میں بیچناڑ آگ لگی ہے اسپٹال شاہی باغ میں ہے اور شاہی باغ کا راجستھان اسپٹال ہے جہاں پر بیچناڑ آگ لگی ہے اور آگ اتنی بھینکر تھی کہ دو اس طرح پر ریسکیو آپریشن چلائے گیا پہلا تو یہ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی وہیں دوسری طرف مریضوں کو شفٹ کرنا بڑی چناؤتی تھی سو مریض دوسرے ہسپٹال میں شفٹ کیے گئے ہیں فائر بگیٹ کی گاڑیا آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے یہ ہسپٹال آگ کی زب میں آ گیا اور چاروں طرف دھوہ ہی دھوہ نظر آ رہا ہے ایسے میں ریسکیو آپریشن کافی کٹھین ہو جاتے ہیں بلکل لور ماملہ سمویدشیل اس لیے ہو جاتا ہے مریض ہوتے ہیں تیباردار ہوتے ہیں مریضوں کا اپنے آپ میں چل پانا سکشم نہیں ہوتا ہے تو تصویر احمد آباد کی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر راجستان ہسپٹال میں بھیشنا آگ لگے اور آپ دیکھئے کس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے پوری علاقے میں دھوہ کا گوبار پھیل گیا فائر بگیٹ کی گاڑیاں بھولائی گئیں لیکن چناؤتی بڑی یہ تھی کہ تمام گمبھیر مریض بھی ہوتے ہیں جن کے لیے تھوڑی سی بھی اس طریقے کی اس طریقے کا دھوہ کا گوبار پھیلتا ہے تو یہ زہریلہ دھوہ سانس لینے میں سامان وقتی کے لیے بھی دکت پیدا کر دیتا ہے ایسے میں مریضوں کی جان پر سنکر بھی بڑھ گیا تھا لیکن فوراں دو اس طرح پر اس کیو چلا آگ بجھانے کی کوششیں بھی شروع ہوئی اور مریضوں کو فوراں اسپٹال میں سفٹ کیا گیا سو مریضوں کو دوسرے اسپٹال میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو احمد آباد کی تصویریں جہاں پر رادستان اسپٹال میں بھیشان لاغ لگ گئی ابھی بھی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں اور دو تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے پہلی تصویر فائر برگیٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری تصویریں آپ دیکھیں دھوہ کا گوبار کس طریقے سے وہاں پر ریسکیو آپریشن میں چنوٹیاں بنا ہوا ہے بلکل اور جو تصویر آپ ایک طرف ونڈو بے دیکھ رہے ہیں اس میں اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے یعنی آگ لگے وقت ہو چکا ہے لیکن بجھانے کی جد و جہد سے جڑی تصویریں بھی ہیں جو کہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس آگ پر کابو پانے کی کوشش چل رہی ہے اور صبح سے چل رہی ہے ابھی تک جو موجودہ حالات ہیں اس پر بھی ہم آپ کو details دیں گے ہمارے سہیوگی کی مدد سے لیکن فلحال exclusive تصویروں کے ذریعہ آپ اندازہ لگائیے میری مدر یہاں پر داخل تھی کل ہم نے داخل کیا ان کو اور اس کے علاوہ میری گاڑی بھی نیچے ہی پارک تھی ابھی صبح جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ہوا ہے تو مدر اور ان کو تو انہوں نے آرام سے شفٹ کر دیا اور ہسپیٹل بلکل سیف ہے ہسپیٹل میں کوئی کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے بس یوں ہے کہ دعا نہ چلا جائے ایسا کہ اسٹاف نے پوری مدد کی ایمبولینس وغیرہ ساری ان کی تھی اور انہوں نے مہاں پہ بھی جہاں پر میں مدر کو رکھ کر آئے ہوں مہاں پر اسٹاف کھڑا ہوئے ان کے ساتھ اور ان کا پورا کریٹیکل کیئر چل رہا ہے جہاں پر ان کی مدر ایڈبیٹ تھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ اسپتال پرشاسن کی اور سے سبھال لیا گیا ان کی ماں سیف ہے تو دیکھیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور راہت کی بات یہ ہے کہ جو مریض ہیں ان کو وقت رہتے اسپتال سے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اس طریقے کا جدھوہاں ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے اور اس میں اسپتال پر بندھن کی تاریف کرنی پڑے گے کہ انہوں نے اس ٹھتیوں میں صحیح نرنے اور وقت سے پہلے لے لیا اور یہی وجہ ہے کہ سو سے زیادہ مریض جو شفٹ کیے گئے ہیں وہ سورکشت ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں آمداباد کا شاہی باگ علاقہ ہے جہاں رادستان ہسپیلل رادستان جنرل ہسپیلل کے بیسمنٹ ٹو میں صبح قریب قریب چار بڑے کے آس پاس فائر کی گھٹنا بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر کے زوان ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں علاقہ جو آنگ کی گھٹنا تھی اس پہ قابو پا لیا گیا ہے لیکن جو سموک ہے سموک ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے بڑی چیلنگ ہے کہ سموک کو کس پرکار سے جو بیسمنٹ میں آگ لگی ہے جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں پورا دھوہا ہی دھوہا دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر کے زوان ہے وہ لیٹسٹ انفیٹمنٹ کے ساتھ جو سموک ہے اس کو دور کرنے کا پریاست ابھی کر رہے ہیں قریب قریب چار بڑے کے آس پاس یہ پوری کٹنا بنی تھی آگ لگنے کی کٹنا جب ہسپتال میں بنتی ہے تب سب سے بڑی پرائیورٹی ہی ہوتی ہے کہ سرکشت کا دور سے سبھی پیشن کو کسی اور ہسپیٹل میں لے جائے اس ہسپیٹل سے قریب قریب سو چیتے پیشنٹ ہیں ان کو نسدیک کی ہسپیٹلوں میں لے جائے گیا میرے ساتھ فائر کے افیسر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سر یہاں پہ کس پرکار کام کیری چل رہی ہے ابھی کیا حالات ایٹر ابھی سیچیویشن جو ہے وہ بیس میں مائنس ٹو میں کافی سموک چیمبر ہوا تھا اس کو وینٹیلیشن آپریشن چل رہا ہے بائی اور سویشل فائر پیٹنگ ویہیکلز وینٹیلیشن سموک پین سے ہمارے پاس پریدنگ اپرٹر سیٹ ہمارے فائر پیٹر ریسکو آپریشن در جا کے وینٹیلیشن کرتے ہیں جیسے یہاں پریشر کر کے باہر سے سموک وینٹیلیشن مینجمنٹ ایکس آسٹ ہمارے فائر کے جوان کے نیچے جا رہے ہیں اوکسیڈن بوٹل لے کر تو سب سے بڑا چیلنج کیا یہاں پہ دیکھنے کو ڈل رہا ہے سب سے بڑا چیلنج ہے سموک انہیلیشن سموک انہیلیشن کو کنٹرول کرنے کے بیردنگ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ چلایا گیا ہے بیس بیسمنٹ میں آگ لگی ہے لیکن ابھی چیلنج یہ ہے کہ کسی طریقے سے وینٹیلیشن کیا جائے تاکہ دھواں نکل سکے دیکھیں مدھا پردیش ویدان سوچناو کی بات کریں تو گریو منتری عمیت شاہ نے یہاں کمان سنبھال لی ہے اس کڑی میں ایک بار اور پھر عمیت شاہ بھوپال اور اندور کے دورے پر رہیں گے ایک مہینے میں تیسری بار گریو منتری مدھا پردیش آ رہے مدھا پردیش میں اسی سال ویدان سبا شناب ہونے ہے جس کی کمان گریو منتری عمیت شاہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے عمیت شاہ آج صبح 11 کارے کرتاؤں کے سمیلن میں شامل ہوں گے وہی شام چار بچ کر دس منٹ پر بھگوان پر شورام کی جنم ستھلی جانا پاپ جائے گے اس کے بعد شام 6 بجے پارٹی پددکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے بیجی بی مہاس چیف کی الاش وجی ورگی نے کانگریس پر نشان سادھا ہے ہارتی جانتہ پارٹی کا مہا منتری پر انی دلوں کے مہا منتری میں بہت انتر ہے انی دلوں کے مہا منتری سنکھے اتنی ہوتی کہ ایک دوسرے کو نہیں پیچان تہ ہوں تو وہی امیت شاہر کے دوارے کو لے کانگریس نیتر دیگر سنگ نے تیکھا حملہ بولا ہے اور اب بات کرتے ہیں مانیپور کی جہاں تین مئی کا دن مانیپور کے لیے ایک ایسا توفان لے کر آیا جو 87 دن کے بات بھی تھما نہیں ہے مانیپور کی اسی زمینی حقیقت کو جاننے کے لیے ویپakشی پارٹیوں کا ایک دیلیگیشن شنی وار کو مانیپور کے دورے پر گیا ہے اور ڈیلیگیشن نے مانیپور میں پیڑیتوں سے ملاقات کر کے ان کا درد جایا ہنسا سے جو رہے مانیپور میں انجل ناشن دیولپمنٹ انکلیوزیو الائنس کے سانسدوں نے ہنسا پیڑیتوں سے ملاقات کی اپنے دورے کے پہلے دن سانسدوں نے چوراچاندپور میں دو امفال میں ایک اور موئی رانگ میں ایک راحت شیور کا دورہ کیا اور لوگوں کے درد کو قریف جاننے کی کوشش کی کانگریس سانسد گورف گوگوئی نے کہا ہم لوگ نئی دلی لوٹیں گے اور سانسد میں اس دورے میں سامنے آئی ڈھراونی کہانیوں کو اٹھائیں گے مڑپور کی راج پال انسویا اوئی نے بھی شنیوار کو چوراچاندپور میں بنائے گئے ریلیف کیمپ میں پہنچ کر ہنسا پیڑیتو سے ملاقات کی ازوران ایک محلہ نے اپنی آبیتی سناتے ہوئے رو پڑی جسے گورنر نے اٹھ کر اسے دھندس بڑھایا ویپکش کو اکیس سانسدو کا جیلی گیشن آج صبح دس بجے راج بھون میں راج پال انسویا اوڑکے سے ملے گا اور مڑپور کی موجود استhiti اور شانتی بہالی کے لئے بات کرے گا اس بیچ مڑپور میں محلاؤ پر ہوئے اتیچوار کی ماملے میں سی بی این شنی وار کو ف آئی آر درچ کر جانت شروع کر دی ہے بی جی پی نے اس دورے کو دکھاوا قرار دیا ایک طرف وپکشی گھڑ بندن 21 لوگوں کا ڈیلیگیشن مڑپور میں ہنسا پیڑیتوں سے مل رہے تھے دوسری طرف بھارتی جنت پاٹی نے وپکشی دورے کو دکھاوا اور راجونی تک پری چک بتا کر آلوچ نا کی ہے یہ جو آپ آئی ڈوٹ 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 آئی کے کچھ سہیوگی سدسیوں کو لے کر گئے ہیں مانی پور سے واپسی میں پش مین جرور آئیے بی جب بار بار سوال کر رہی ہے دوسری طرف مانی پور کو لے کر ادو تھاکرے دراصل سنسط میں وپکش لگاتر مانی پور کا مددہ اٹھا رہی ہے پی ایم موڈی کے بیان کی مان کو لے کر سنسط میں لگاتر ہنگ آم ہو رہا ہے وپکش کو انتظار ہے کہ وشباس پر پر چرچا کا اور اس چرچو سے پہلے وپکش دلو کے مانی پور دور کیا تھا تین دنوں تک گری منتری امی چا وہاں کے دورے پر رہے تھے اب دیکھئے گری منتر آلے ایکشن موڈ میں ہے اور ساتھی ساتھ افسروں سرکش بھلوں کے ساتھی حالات صدھارنے پر بیٹھ کے بھی ہو جانچ اور راجے میں اتھرک ڈاکٹر کی بھی تیناتی کر دی گئی ہے یہ ایکشن ابھی تک لیا گیا شکش اور آن لائن عدالت کی بھی وستہ وستہ کی گئی ہے اور چورا چاندپور کانگ کانگ کوپی مورے کے لیے یہاں پر ہیلیکوپٹر سیوہ بھی شروع کر دی گئی ہے تو یہ وہ علاقے ہیں جو کی انسہ سے پر بھاویت علاقے ہیں اور ان علاقوں کے لیے ہیلیکوپٹر سیوہ کی شروع کی گئی ہے اور کتنی گرفتاریاں کتنی ایف آئی آر اب تک اس پورے ماملے میں ہوئی ہیں وہ بھی 12,740 گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یعنی کل کتنی ایف آئی آر کتنی گرفتاریاں کتنا آکشن اس پورے مسئلے کو لے کر لیا گیا گرافک سی ذری آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر لگاتار کوشش ہے گرہ منترالے کی طرف سے کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں جہاں ABP Network کا تیلوگو بھاشی ڈجیٹل چینل ABP دیسم اپنے دو سال پورے کر رہا ہے اور اپنے درشکوں کو یعنی آپ کو آگے رکھنے کے لیے ABP Network لگاتار خبروں میں نئی تقنیق اور انویشن کا استعمال کر رہا ہے اور اسی لیے ABP Network تیلوگو بھاشی درشکوں کے لیے خاص تحفہ لے کر آیا ہے ABP دیسم کے دو سال پورے ہونے کے موقع پر لانچ کیا ہے اپنی پہلی Artificial Intelligence یعنی AI anchor آئیرا کو آئیرا خود دیں گی آپ کو اپنا پریج نمازکار میرا نام آئیرا ہے میں ABP Network کے تیلوگو Digital Channel ABP دیسم کی نئی AI News anchor ہوں میرے نام کا مطلب جس کے پاس سبھی طرح کی جانکاری ہو اس لیے ہر خبر آپ تک پہنچانے کے لیے میں perfect ہوں خبر کے ساتھ ساتھ خبر کا زریعہ بھی important ہے اور ABP Network ہمیشہ آپ تک لیٹسٹ خبر کو لیٹسٹ ٹکنالوجی کے ساتھ لاتا ہے یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ABP دیسم کی دوسری سالگیرہ پر میں ٹیم جہاں کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیچ بوال ہوا کانگریس کے دو گھٹ آپ میں بھیڑ گئے بیچ سڑک ایک دوسرے پر دیکھیں وار کرتے ہوئے نظر آرہے دو تصویر آپ دیکھ رہے اس وقت ایک دوسرے پر لات بھوسے چلاتے ہوئے کانگریس کے کارکرتا اور دوسری تصویر آپ دیکھیں یہ پوسٹرز تک کارکرتاؤں نے وہاں پر لگے پوسٹرز کو اُخھاڑ دیا یہ دیکھیں تصویر ایک اور بڑی خبر گریٹی نویڈا میں سڑک پر تھار اور بریزا کے بیچ ٹکر ہو گئی آپ کو بتائیں دراصل تچھی ہوا تھا اور جم کر بوال ہو گیا گریٹی نویڈا اور تھار آپس میں پوری طرح ٹکر بھی نہیں ہوئی تھی جسٹ ٹچ ہوا اور اسی کے دن پہلے اس پی ویدھائی دارت سنگھ چوہان سماج وادی پارٹی سے اسطفہ دے کر بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اور ایسے میں پوجا پال بھی سپ چھوڑتی ہیں تو یہ 2014 سے پہلے اخیلیش یادف کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکو وار رات نو بجے صرف ABP نیوز پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے